موسیقی کیا میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں آئے گی اب کبھی بھی ماہا بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے رو رہی تھی میں بھی تو خوش ہونا چاہتی ہوں اور انعیاء میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے ماہا نے ہاتھ سے آنسوساف کرتے ہوئے خود سے سوال کیا پہلے تو وہ مجھے خود اسجد کے قریب کرنے کی کوشش کر رہی تھی اب جبکہ مجھے اسجد سے محبت ہو گئی ہے تو اب اسے کیا ہو رہا ہے محبت ماہا خود سے باتیں کرتے ہوئے ایک دم چونگ گئی محبت کیا کیا مجھے اسجد سے محبت ہو گئی ہے ماہا نے پھر ہاتھ سے اپنے آنسوساف کیے اور ڈریسن ٹیبل کے سامنے کیا مجھے سچ میں اسجد سے محبت ہو گئی ہے کیا انعیاء اس لیے اتنی پریشان ہے کہ کہیں اسجد میری طرف زیادہ مائل نہ ہو جائے ماہا حیرانیے سے خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی لیکن لیکن یہ کب ہوا مجھے پتا ہی نہیں چلا جو شخص اتنی دیر سے میرے ساتھ محبت کے دعوے کر رہا تھا اچانک میرے دل میں اتر گیا ہاں مجھے سچ میں اسجد سے محبت ہو گئی ہے اس لیے تو انعیاء اتنی پریشان ہے اب ماہا کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ اسجد کی محبت چمک رہی تھی ہاں صحیح ہی تو کہتے ہیں لوگ کہ محبت کا جذبہ کبھی چھپ نہیں سکتا یہ خود سے پہلے لوگوں کا محسوس ہوتا ہے ماہا خیالوں میں شرماتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے شیشے میں دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اتنے میں اسجد کے چلانے کی آواز نے ماہا کو خیالوں سے باہر نکالا جو گھبرایا ہوا لگ رہا تھا یہ اسجد کو کیا ہوا ہے اس نے مجھے انعیاء کے کمرے سے روتے ہوئے نکلتے دیکھ لیا تھا کہیں اس بات کو لے کر دونوں کی لڑائی تو نہیں ہو گئی ماہا پریشان سی خود کلمی کرتے ہوئے باہر کو بھاگی کیا ہوا ہے اسجد ماہا سے پہلے اسجد کی ماما بھاگ کر کمرے سے باہر آ گئی اور ماہا بھی ان کے پیچھے ہی ماہا وہ انعیاء بہوش ہو گئی ہے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے اسجد کی ماما نے حیرانگی سے اسجد کی طرف دیکھا تو اسجد ان کی نظروں کو بھامتے ہوئے ماہا میں نے کچھ نہیں کیا اسے آپ جا کے دیکھئے اسجد کی ماما سیڑھیوں کی طرف بڑی اسجد اور ماہا بھی ان کے پیچھے ہی چل پڑے اسجد اور ماہا بھی ان کے پیچھے ہی چل پڑے لیڈی ڈاکٹر انعیاء کا بی پی چیک کر رہی تھی انعیاء ہوش میں آ گئی تھی اسجد کی ماما اور ماہا پریشانی سے کھڑی لیڈی ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہی تھی ماہا کے ذہن میں ترہ ترہ کے خیال آ رہے تھے پریشانی کی کوئی بات نہیں لیڈی ڈاکٹر نے بی پی اپریٹر اتارتے ہوئے کہا آپ کے لئے خوش خبری ہے سب نے حیرانگی سے لیڈی ڈاکٹر کی طرف دیکھا آپ دادی بننے والی ہیں لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اسجد کی ماما سے کہا اور اسجد کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں انعیاء نے شرماتے ہوئے چہرہ نیچے کر لیا ماہا نے حیرانگی سے اسجد کی طرف دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا تھا میں کچھ میڈیسن لکھ دیتی ہوں جو انہیں بقائدگی سے کھلاتے رہنا اور ان کی خورا کا خاص خیال رکھنا ہوگا لیڈی ڈاکٹر نے کچھ لکھتے ہوئے کہا اور ہاں ایک خاص بات لیڈی ڈاکٹر نے سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا انہیں ٹینشن بالکل نہیں ہونی چاہیے آپ پریشان نہ ہوں میں ان کا خود خیال رکھوں گا انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اسجد نے شرارت سے انہایہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا اچھا لیڈی ڈاکٹر نے کہا اور ڈسکرپشن اسجد کی طرف بڑھا دی میں اب چلتی ہوں لیڈی ڈاکٹر نے کہا اور دروازے کی طرف چلی گئی اور ماہا بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی اسجد اور اس کی ماما انہایہ کے پاس ہی بیٹھ گئے ماہا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی موسیقی